سورت الکہف کتنا حسین اتفاق ہے آج جمع بھی ہے اور سورت الکہف بھی پڑھی جا رہی ہے اس سورت کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے آپ نے فرمایا جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورت قہف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھاپ رکھا ہے صحابی نے اس واقعہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں تو بعض لوگوں کو وہ بادل نظر بھی آنے لگتے ہیں تو کوئی جھوٹی بات نہیں ہے تو حکم ہے کہ اسے پڑھو پڑھتے رہا کرو کہ اس سے گھر میں برکت نازل ہوگی تو سب بہنیں جمعے کے روز اس کو اپنے گھر میں بلند آواز میں پڑھنے کا احتمام کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعقید کریں سورة الكهف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عباجا قیما لينذر بأسا شديدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کثین فيه ابدا وينذر الذین قالوا اتخذ الله بلدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارد زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها سيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب خریب بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لئے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا اگر وہ باپ دادا کی بات کرتے ہیں تو بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں اچھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے اتنا دکھ اور در تھا آپ کے دل میں لوگوں کے لئے کہ کاش لوگ مان جائیں فرمایا لگتا ہے اپنی جان گلا دو گے اگر نہیں مانیں گے کیا ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا درد ہے کہ کاش سب لوگ سمجھ جائیں اور میں ان کی خدمت کے لئے کچھ کر سکوں واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سب کیا ہے زمین کا حسن خوبصورتی زینت اور کس لئے ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں آزمائش کے طور پر احسن عمل کرنے والا ہے ہم سب کا امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں آخرکار اس سب کو یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے خواہ ہمارے گھر ہیں یا باغ ہیں یا نعمتیں ہیں یا ہم خود ہیں ان سب کو ہٹا کر ہم ایک چٹی المیدان بنا دینے والے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھبک کر سالہ سال کے لیے گہری نین سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان دونوں گروہوں کے ترمیان کون اپنی مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے یہ ہوا یہ کہ ہم ان کے اصل قصہ تو میں سناتے ہی کس کی کہانی بیان ہونے لگی ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جو ایمان لائے تھے نوجوان یانگ پیپل اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی ہدایت ملی آنکھیں کھلی تو بہت آگے بڑھ گئے اس میدان میں ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے یعنی کسی اور کی بات نہ مانیں گے اگر ہم ایسا کریں تو بلکل بے جا بات کریں گے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلان غار میں چل کر پنا لو یعنی چند نوجوان انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا کہ آج کے بعد بس ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہوا کیا ان کی اس بات سے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کے قتل کے درپیہ ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا ایمان کو نہیں چھوڑا گھر بار چھوڑ دیے کہتے ہیں کہ الیٹ کے بچے تھے بہت انفلینشل پیپل کے بچے تھے جو اپنے بچوں کے ہدایت پر آنے سے گھبرا اٹھے تو انہوں نے ترہ ترہ کی دھمکیاں دی لیکن انہوں نے اپنے سارے عیش و عشرت کے سامان چھوڑے اور اللہ کے لئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر ایک غار کے اندر چھپ بیٹھے اپنا ایمان بچانے کے لئے تکا کے جب سو گئے تو کئی سو سال سوئے رہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن بسی کر دے گا اور تمہارے کام کے لئے سر و سامان مہیا کرے گا جیسے صورت بنی اسرائیل کے شروع میں آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناو تو اس کا عملی نمونہ ہیں یہ لوگ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑ جاتا ہے اور جب وہ سورج غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا سورج نے رستہ بدل لیا ان کی خاطر اس طرح اللہ دنیا کو مسخر کر دیتا ہے اس شخص کے لئے جو اللہ کے لئے کوئی قربانی کر کے نکلتا ہے اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بٹکا دے اس کے لئے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے تاکہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں اللہ تعالی خود سائیڈز بدلوا رہے ہیں ان کی اور ان کا کتہ غار کے دہانے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا رکھوالی کو کیسے اللہ انتظام کر رہا ہے حفاظت کے کیونکہ وہ اللہ کی خاطر سب آرام چھوڑ کے آئے تھے اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی اور اسی عجیب کرش میں سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا وقت کتنا اس حال میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں تاکہ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے سب سے اچھا کھانا اللہ والے تھے سب سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو اللہ والے ہونے کا تصور کیا ہے اچھا کھانا چھوڑ دو وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور حلال کی کمائی میں سے جو اچھا کھا سکتے ہو کھاؤ بس اسراف نہ کرو زائع نہ کرو ویست نہ کرو تکبر نہ کرو کھا کر کسی کو حکیر نہ سمجھو اور چاہیے کہ ذرا ہشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پاسکیں گے اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متلے کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی مگر ذرا خیال کرو جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحابِ کہف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے یہ بھی قدیم زمانے سے مسئلہ چلا رہا ہے کہ نیک لوگوں کی قبر پر عبادتگاہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ نے لانت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر یعنی کسرت سے جو کرتی ہیں قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر قبر کے اوپر چراغ روشن کرنے سے منع کیا گیا کیوں اس لئے کہ چراغ تو زندہ انسان کا حق ہے قبر کے اندر اس کو کہاں روشنی جا رہی کیوں اپنا تیل ضائع کر رہے ہو وہاں بھیج کر کیوں بجلی کا بلب لگوا کہ وہاں لائٹ ضائع کر رہے ہو اگر مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے تو کسی غریب کے گھر میں بجلی لگوا دو جتنا عرصہ وہ استعمال کرے گا تمہارے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا کوئی یوزلس اور بیکار کام کرنے سے روکا جس کا مرنے والے کو فائدہ کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیتے تھے میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر مسجد نبی کے اندر حضور کی قبر کیوں تو بات یہ ہے کہ مسجد اس سے ہٹ کر تھی یہ تو جب مسجد کی توسیح ہوئی تو آٹومیٹیکلی وہ بیچ میں آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا گیا تو مسجد کے اندر نہیں دفنایا گیا تھا یا آپ کے دفن کرنے کے بعد اس پر مسجد نہیں بنائی گئی تھی وہ تو ایک ضرورت کے تحت اس طرف کو پھیل گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی یہود اور نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا یعنی قبروں پہ جا کے عبادت نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد سالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ مسجدیں بناتے اس کی تصویریں تیار کرتے یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے صحیح ترین حدیث ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب بے تو کی ہاکتے ہیں پیچھے کہا گے نا جس چیز کا علم نہیں اس کا پیچھا مت کرو جب تمہیں پتہ ہی نہیں تو خود سے اندازے کرنے کی کیا ضرورت تھے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنے تھے بس تھے جتنے بھی تھے تمہارے لئے اصل میسج کیا ان کے واقعے میں کہ ایمان بچانے کے لئے اللہ کے دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کرنی پڑے تو بھی کر گزرو ہم تو چھوٹی سی بات پہ آکے رک جاتے ہیں نہیں آج بڑی مجبوری آج نہیں قرآن سننے جا سکتے آج تو گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے کوئی چھوٹی سی بات جو خلاف توقع ہو جائے مثال کے طور پر آج کل بچوں کی چھٹیاں ہو گئیں بہت سی ماں شاید آج نہ آئیں ہوں کہ اب بچوں کو کون دیکھے آج کیوں نہیں پڑھا جا سکتا دو ڈھائی گھنٹے کی تو بات ہے اگر بچیاں بڑی ہیں تو ان کو ساتھ لے آئیں پیچھے بیٹھ جائیں ساتھ ان کو بھی بٹھا لیں لیکن اس چانس کو مس نہیں کریں اللہ کی راہ میں جو نکلے ہیں نکلتے چلے جائیں اگر بہت چھوٹے بھی ہیں تو بہت پیچھے بھی آپ بیٹھ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سن لیں گے بلکل محروم نہیں رہیں گے دنیا کے سب کام ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے میں اگر یہ تین یا چار گھنٹے اگر چار گھنٹے نکال لیں تو ابھی بیس گھنٹے آپ کے پاس دنیا کے کام کو ہیں یعنی بچوں کے حقوق ہمیں اس سے روکتے نہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا نہ کرے دونوں ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں بس منیجمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے منیج کرتے ہیں کچھ لوگ کہیں کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ دوسرے کہیں گے پانچ تھے چھٹا کتہ تھا سب بے تکی ہاکتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے آٹھوہ کتہ تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو تعداد کے اوپر مت بحث کر اس سے پائدہ ہی کچھ نہیں اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا ہے کسے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا وعدہ نہ کرو اللہ ایشاء اللہ مگر یہ کہ انشاءاللہ کہا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے نہ چاہا تو کام نہیں ہو سکتا خواہ ہم کتنا ہی چاہتے ہوں اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراں اپنے رب کو یاد کرو یعنی مثلا کسی سے وعدہ کر کے آگے اور وہاں انشاءاللہ کہنا بھول گئے گھر آ کے یاد آیا تو پھر گھر میں ہی کہلو انشاءاللہ اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بعد کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے فیصلوں میں کسی کو نہیں پوچھتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کشتم پہ وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تُو سنا دو جیسا ہے ویسا سنا دو کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کروگے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤگے یعنی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے کسی کی خاطر اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معییت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے نبی ہیں کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت کو مت چھوڑو کیا تم دنیا کی ذہنت پسند کرتے ہو عموماً انسان نیک لوگوں کو چھوڑ کر کن چیزوں میں مشغول ہوتا ہے اٹریکشن کی چیزوں فرما ہے نہیں دنیا تو ضرورت کی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو کہ نیک لوگ ان کی مجلس میں اگر دنیا بہت نہیں بھی ملتی مثلاً یہاں آپ آتے ہیں کوئی بڑی پارٹی آپ کو نہیں بھی دی جاتی کچھ نہ کھانے کو ملے تب بھی آنے کا بڑا فائدہ ہے روح جو بہت کچھ لے رہی ہے کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا غافل انسان کی بات نہ مانو اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی یعنی جو اپنے دل کی مانتا ہے تم اس کی نہ مانو اور جس کا طریقہ کا عارف رات و تفریط پر مبنی ہے حد سے بڑا ہوا صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے جس کا جی چاہے انکار کر دے قُلِ الْحَقُ مِرْرَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلِظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ہم نے ان انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹے انہیں گہرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازوں کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا کبھی چپس تلے ہو تو اینڈ میں وہ جو تھک تھک رہ جاتا ہے نا سٹف اس کی طرف اشارہ ہے اور ان کا مو بھون ڈالے گا اوبلتا تیل کو پیے تو مو میں کیا رہے بدترین پینے کی چیز بری آرام گا نہائیت بری رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کریں تو یقینا ہم نیکوکار لوگوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبس کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تک یہ لگا کر بیٹھیں گے بہترین عجر آلہ درجے کی جائے قیام آلہ درجے کا ٹھکانہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کے گرد کجور کے درختوں کی بار لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باراون ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں یعنی جب اتنا کچھ مل گیا تو پھر اب اس کا اظہار بھی بہت سے لوگ اپنے مالداری کے قصے کسی نہ کسی انگل سے سناتے رہتے ہیں اور تجھ سے زیادہ طاقتور جتھا رکھتا ہوں ظاہر ہے جہاں مال ہیں وہاں دوست بھی بہت ہیں پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بائید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرمائے کیونکہ حالات اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی دولت ڈھلتی چاہوں ہے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیجتے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا دولت کو باغ کو اس کی وجہ سے بہت اترا رہا تھا نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا جنہیں وہ بڑی تیس سمجھتا تھا کہ میرے بہت جاننے والے ہیں بہت کام آنے والے ہیں اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا سارا اختیار خدا برحکی کے لیے ہے انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا کَمَائِنْ اَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی خوب مال حاصل ہو گیا کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئے ہر نئی چیز پرانی ہو جاتے جو آپ کھاتے ہیں امدہ سے امدہ وہ کیا بن کے نکلتا ہے جو آپ پہنتے ہیں وہ پرانا ہو کر کیا لگتا ہے آلہ ترین گھر کچھ عرصے کے بعد رینوویٹ کرانا پڑتا ہے باغ خضا میں بدل جاتا ہے ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے اس لئے کسی نئی چیز پر کسی چمکنے والی چیز پر تکبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے کل وہی نباتات مصبن کر رہ گئی جسے ہواے اڑائے لئے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ مال اور یہ اولاد المال والبنون زینت الحیات الدنیا محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش والباقیات السالحات اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں وہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو بلکل برہ نہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلیوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا کوئی ایک نہ بھاگے گا نہ میں نہ آپ اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لائن کتار ابھی تو ہمیں ایک بھگدر مچا دیتے ہیں لیکن وہاں بھگدر نہ مچا سکیں گے لائن کتار قرآن میں ایک سور صف ہے ایک صافات ہے فرشتے کہتے ہیں اِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ ہم صفے باندھ کے رکھتے ہیں اور ہم مسلمان کوئی لائن نہیں بنا سکتے کیوں کہ کونسپٹ سے ہی ناشنا جنگلی اور وحشی جانوروں کی طرح حجوم اور بھیڑ کیوں اپنے سبر جو نہیں اپنی باری کا انتظار جو نہیں ہر شخص آگے جانا چاہتے ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی جا سکتا ہے وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ لو دیکھ لو آگئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم سمجھتے تھے کہ تمہارے لیے تو وعدے کا کوئی وقتی مقرر نہیں وَبُدِ الْكِتَاب نام آمال رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجہ سے در رہے ہوں گے جیسے کوئی بھی بچہ امتحانی پرچہ دیکھ کر در رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نمبر کتنے آئے ہر امتحان دینے والا ریزلٹ کے دن خوف زدہ ہوتا ہے پتہ نہیں کونسی ڈیویشن کونسا گریڈ آتا ہے کہاں جا پہنچتا ہوں تو قیامت کے دن انسان اپنا آمال نامہ دیکھ کر بھی ڈر رہا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا حَيَفْسُوْسَمْ پَر مَالِحَازَ الْكِتَاب اس کتاب کو کیا ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی مگر اس کو شمار کر کے رکھا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَةً وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَةً اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا انسان قیامت کے دن اپنے ایک ایک عمل کو دیکھ لے گا الگ الگ ہر چیز کے کٹالاؤگ بنے ہوئے ہوں گے سب پہ پوری کلکولیشن کے ساتھ اللہ احساس شمار کیا ہوگا گنگن کے رکھا ہوگا کیا مثلا وہ سب دوست جن کو میں نے دھوکا دیا وہ سب کتابیں جو میں نے پڑھیں وہ سب جھوٹ جو میں نے بولے وہ آرام جو میں نے کسی کو دیا وہ لطیفے جن پہ میں ہسی وہ کام جو مجھ سے غصے کی حالت میں ہوئے وہ باتیں جن پہ میں اپنے بہن بھائیوں پہ چلائی وہ لمحات جہاں میں والدین پر زیر لب بڑھ بڑھائی ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوئی ہوگی زخیم کتاب پوری زندگی کی کتاب نہ صرف یہ کہ بولی ہوئی چیزیں بلکہ سوچیں بھی وہ نفسانی شہوت بھری سوچیں جو میں سوچتی رہتی تھی وہ حیوانی جذبات جنہوں نے مجھے مغلوب کر لیا اور حرام کام کروائے یہ سب کے سب سامنے ہوں گے دنیا میں اگر کوئی ہمیں یہ سب کچھ دکھا دے تو ہم آگے بڑھ کے وہ چھین کے پھار ڈالیں لیکن قیامت کے دن اپنا عمال لامہ کوئی پھار نہ سکے گا انسان شکست خوردہ اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کمپیوٹر ڈسک تیار کر لی گئی ہے جو جلائے جلتی نہیں پانی میں بہائے نقصان دے نہیں ہوتی کہیں چھوڑ دو اس کی معلومات زائع نہیں ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل ہے کہ وہ معلومات کو اس طرح سمیٹ کے رکھے کہ کوئی ان کو رب نہ کر سکے مٹا نہ سکے لیکن اس وقت انسان جو آنسو بہائے اور شرمندہ ہو وہ آج بہنے چاہیے آر شرمندگی ہونی چاہیے آج تنہائی میں ہمیں اپنے ہی گناہوں پہ سوچنا چاہیے وہ پیٹ در جو کل پڑے گا وہ آج پڑ جانا چاہیے شرمندگی کے آنسووں سے اس ساری کتاب کے گناہوں کو مٹا ڈالیں آج موقع ہے کل چلا جائے گا وَبُدِعَلْكِتَاب کتاب سامنے لائی جائے گی رکھ دی جائے گی فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي تم دیکھو کہ مجرم قصوروار لوگ اپنی کتابی زندگی کے اندراجہ سے ڈر رہے ہوگی وہ کام چھپ چھپ کے جو ہم کرتے ہیں لوگوں سے حرام کام کہیں کہ کیا ہوا اس کتاب کو کچھ بھی نہیں چھوٹا ایک اشارہ بھی نہیں چھوٹا بعض وقت ہم اشاروں سے ہنس دیتے ہیں کسی پر زیرِ لب مسکراتے ہیں کسی کی بات دیکھ کر وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا کانمین الجن یہ ابلیس جنوں میں سے تھا اس لئے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا کیونکہ آزادی ہے نا جنوں کو بھی اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضرریت کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر اسے اپنا سر پرس بناتے ہو مددگار سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا یہ میرا کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑا مشترک کر دیں گے سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑا لو واقع ہوا ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرص کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مزاق بنا لیا ہے افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے خود اپنے قرآن اور اس کے احکامات کا مزاق بنا لیا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالمہ اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیر لے اللہ کی بات سن کے مو موڑ کے چلا جائے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے تیرہ رب بڑا در گزر کرنے والا اور رحیم ہے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ خضر کا نام تو بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا اور بہت سے کہانیاں بھی بابستہ ہیں ان کے ساتھ بہرحال ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ قرآن سے آپ کو پتہ چلے گی کہا جاتا ہے کہ ایک سائل کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا تو اگر ان کا پسند نہیں آیا تو ہمارا اگر ہم میں سے کوئی یہ کہہ کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں مجھے سب پتہ ہے بہت ناپسندیدہ جملہ ہے کہ کوئی کہہ مجھے سب پتہ ہے اور وحی کے ذریعے انہیں متعلق کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ بڑے علماء کی ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ تمہیں ملے گا نیس فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل غر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا وَإِسْقَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَحُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موسی علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسی علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہتے ہیں یہ یوشے بن نون تھے جو ان کے بعد نبی بھی ہوئے لیکن آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کی خدمت بھی کرتے تھے کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں کیونکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ وہاں تک جاؤ خضر سے ملنا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے اور کتنا سفر ابھی دیکھئے ورنہ ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا چلتا ہی رہوں گا یعنی لمبے سے لمبہ سفر بھی کرنا پڑے تو کر جاؤ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریاؤں میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ایسا کہنا کوئی گناہ کی بات نہیں اگر سفر میں کبھی انسان تھک جائے اور کہے کہ میں تھک گیا ہوں کوئی حرج نہیں نیچرل سا اظہار ہے خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریاؤں میں چلی گئی اب آپ حیران ہوگے کہ بھلا یہ کیسے یہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی ہمیں تو وہیں جانا تھا چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے یعنی اگر علم کی تلاش میں راستہ بھول جائیں تو تھک کر گھر نہ جائیں پھر واپس آ کر بھی ڈھونڈ لیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم اتا کیا تھا خاص علم موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی یعنی کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کی مجلس صحبت میں بیٹھنے کے لیے اس سے اجازت لینا اخلاق کا ایک حصہ ہے اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے یعنی علم کا راستہ سبر کا راستہ ہے اور آپ سبر نہیں رکھتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر اس پر سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں یعنی جو علم انسان کے پاس نہیں ہوتا انسان چاہتا جلدی سے مل جائے لیکن علم کے لیے سبر ضروری ہوتا ہے موسیٰ نے کہا علیہ السلام انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے یعنی determination دیکھئے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا یعنی اگر کمیٹمنٹ کی ہے تو استاد کی نافرمانی نہیں پھر استاد کی مرضی پہ چلنا ہوگا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں یعنی بہت زیادہ سوال نہ کریں میں خود ہی بتاؤں گا جو بھی میں کروں گا اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں یعنی فوراں یہ استاد کے کام پر تنقید یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے میری پولیسی کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے تم مجھ سے علم نہیں حاصل کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں استاد سے ریکویسٹ کی جا سکتی کہ ذرا ہم سے نرمی سے معاملہ کریں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے لڑکا قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا اس نے کہا خضر نے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھو تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجی اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا استاد کو رازی کر لینا چاہیے اگر وہ ناراض ہو جائے پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی وجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اس پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو ہمیں کچھ اور باتیں بھی معلوم ہو جاتی ان کے ذریعے یعنی نہ کہتے کہ آپ اس کے بعد مجھے ساتھ نہ رکھتے بہرحال اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریاں میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا اسے عبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چین لیتا تھا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لئے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پہ کیا گیا وَمَا فَأَلْتُهُ أَنْ أَمْرِ میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِ عَلَيْهِ سَبْرَا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے وَآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا اِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّيَ لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شرح لی سدری وَيَسِّرْ لی أَمْرِي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرِيَةٍ استَتْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَبَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَدَّ فَأَقَامَا قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَسْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَتَعَ عَلَيْهِ صَبْرًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک وسطی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی عجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریاں میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ زِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتَيْنَا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا اور احمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے زلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ذلقرنین کے بارے میں قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب اور وسائل فسیلٹیز اور ذرائع اتا کر رکھے تھے وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے اس نے وہاں ایاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت مستحکم بند تعمیر کیا وہ عادل اور اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہ تھا کہا جاتا ہے کہ یہ تمام صفات جس پر فٹ آتی ہیں وہ مشہور تاریخی شخصیت جسے سائرس کے نام سے یا ذلقرنین کے نام سے پہچانا جاتا ہے جو بہت ہی قابل قدر خدمات انجام دے کر دنیا سے رخصت ہوا اس میں توجہ کے قابل جو بات ہے وہ یہ ہم سب کے غور کرنے کی کہ ایک طرف وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا دوسری طرف وہ آدل تھا اور تیسری طرف یہ کہ اللہ نے اس کو دنیا کے وسائل بے پناہ اتا کیے تھے اور ان وسائل کو وہ اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا تھا اس لیے اس صورت میں یہاں پر اس کا کردار ہمارے سامنے رکھا گیا کہ آج بھی اگر انسانوں میں سے کسی کو اللہ دنیا کے وسائل دے تو وہ اسے کس طرح استعمال کرے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذل قرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں قرن کیا تصنیہ ہے قرنین دو سینگ والا یا تو واقعی اس کے سر پہ دو سینگ اٹھے ہوئے تھے یا پھر یہ کہ اس کے سر پہ بالوں کی دو لٹے تھیں یا یہ کہ اس نے دنیا کے دو کناروں مشرق و مغرب پر پہنچ کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی بہرحال جو بھی وجہ ہو اس کا نام ذل قرنین ہی تھا یا اسے ذل قرنین ہی کے نام سے پہچانا جاتا تھا ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں اچھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قصے کیوں پوچھے جاتے تھے ایسے سوال کیوں کیے جاتے تھے اس لیے تاکہ آپ کے علم کو اور آپ کی نبوت کی حقیقت کو جانچا جا سکے فرمایا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کی اسباب اور وسائل بخشے تھے اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذل قرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے یعنی اللہ نے اس کو اتنی آثورٹی دے رکھی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے لیکن اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کوئی سامان ہم نے فراہم نہیں کیا یعنی ایسے کسی سہرہ میں رہنے والے لوگ تھے جہاں کوئی پہاڑ یا درخت وغیرہ بھی نہ تھے یہ حال تھا ان کا اور ذلکرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی یعنی لینگویج بیریر تھا ان لوگوں نے کہا کہ ایسی القرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے بس تم محنت کرو اور محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لاؤ دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتی کہ جب یہ آہنی دیوار یعنی لوہے کی دیوار بلکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پنگلا ہوا تامبا ڈالوں یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں سراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا ذلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے یعنی جب قیامت آئے گی تو مضبوط لوہے کی دیواریں انسانوں کو کچھ نہ بچا سکیں گی وَتَرَكْنَا بَعَدَهُمْ يَوْمَ اِذِن يَمُوجُ فِي بَعَدْ وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعَا اور اس روز یعنی قیامت کے روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں یعنی ایک دوسرے میں آمے لیں گی موجیں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں بلکہ کفر یہ بھی ہے کہ اس کی نصیحت کو نہ سننا اس کی نصیحت کی طرف توجہ نہ کرنا اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت قابل غور ہیں یہ الفاظ عربی کے اللَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَانْ أَنْزِكْرِ وہ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے ڈھکی ہوئی تھی یعنی میرے ذکر کو پڑھتے نہیں تھے ذکر پھر کونسا ذکر ہے یہاں قرآن مراد ہے کہ میرے قرآن کی طرف نگاہ کرنے کا ان کو وقت نہیں تھا اور دوسری طرف وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے انہیں سننے کی توفیق بھی نہ تھی وہ سننہ بھی نہ چاہتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ نہ سکتا ہو تو اسے کم از کم قرآن سننہ تو ضرور شاہیے اور سننے کے مواقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے یہ کن کا ذکر ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا مددگار سمجھیں کارساز سمجھیں جو اللہ کے بندوں جیسے بہت سے بندے اللہ کے مرے ہوئے نیک بندوں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں اپنا مددگار سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ سے کچھ لے کر دیں گے یا انہیں جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو یہ چھڑا لیں گے جیسے ہمارے ہاں ایک مشہور شعر ہے خدا جو پکڑے چھوڑا لیں محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا سری شرک ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہیں اور پھر کوئی اور اس پکڑے ہوئے کو چھوڑا لیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے تو کوئی بھی نہ چھوڑا سکے اسی کو غلوف کہا جاتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کن سے لوگوں سے کیا قُلْ حَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ حَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے آمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں جو کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ناکام بھی ہیں ان کے کام ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے کون ہیں وہ لوگ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی ساری کوششیں بھٹکی رہیں جن کی ساری کوششیں ان کی دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئیں یعنی جن کا اٹھنا بہنا جینا مرنا بھاگ دوڑ سب کا سب صرف اور صرف دنیا کے لیے تھا اور اس میں آخرت کا کچھ بھی حصہ نہ تھا کہیں وہ ہم تو نہیں کہ ہماری ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہوں اور آخرت کا کچھ بھی حصہ نہ ہو اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ رب کی آیات تو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو صرف اس دنیا کے لیے نہیں دوسری دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے اور یہی پر کرنی ہے یہ دنیا یہ وقت ہمیں صرف اس دنیا کو سوارنے کے لیے ہی نہیں ملا یہ وقت ہمیں اس دنیا کو سوارنے کے لیے بھی ملا ہے اس لیے ہماری کوششیں دہری کوششیں ہونی چاہیے کہ یہاں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور اس زندگی کی تیاری ہوتی رہے جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے جو اصل گھر ہے ملکل اس طرح جیسے کچھ لوگ کمائی کرنے میڈلیس چلے جاتے ہیں اوورسیس چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں وہ دن رات ایک کرتے ہیں ڈبل شفٹ لگاتے ہیں خوب پیسہ کماتے ہیں اور وہاں اپنی جان پر بھی بہت تھوڑا خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے جمع کر کر کے کر کر کے پاکستان بھیجتے رہتے ہیں یہاں مکان بنواتے ہیں سب چیزیں تیار کرتے ہیں اور کئی سال وہاں لگا کر یہاں پر کیوں آتے ہیں کہ جا کے اب آرام کریں کوئی چھت ہو سر چھپانے کے لیے کوئی گھر ہو سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی نعمتیں ہو امن سے پچھلی زندگی بسر کرنے کے لیے لیکن اگر کوئی شخص اسی نیت سے پاکستان سے باہر گیا ہو لیکن وہاں جا کر وہ جو کچھ کمائے وہی خرچ کر ڈالے اور سارے کا سارا وہی پر لگا دے اور واپس کچھ بھی نہ بھیجے تو جب اس کے وہاں کام کرنے کی مدت اور میاد ختم ہو جائے وقت ختم ہو جائے اور پھر وہ پاکستان آئے تو خالی ہاتھ آئے تو جن مشکل حالات میں گیا تھا انہی میں پھر واپس تو یہ تو پھر بھی دنیا چلے اگر اپنا گھر نہیں تو کوئی سی رشتے دار کسی نہ کسی طرح میند مزدوری کر کے اور کچھ نہیں تو کوئی کسی جگہ کوئی جھونپڑی اور خیمہ ہی لگا کہ انسان زندگی بسر کر سکتا ہے اور زندگی گزر جائے گی لیکن یاد رکھیں اگر ہم نے آج اپنی اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کام نہ کیا وہاں کے لیے گھر نہ بنایا وہاں کے لیے مال جمع نہ کیا وہاں کی خرنسی تیار نہ کی تو وہاں کوئی جھونپڑی لگانے کی جگہ بھی نہ ملے گی اور وہاں کی زندگی گزرے گی بھی نہیں کٹے گی بھی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس میں ہمیشہ رہنا ہے آج دنیا کی نعمتوں میں آخرت کی نعمتوں کو فراموش نہیں کرنا یہاں اس کی تیاری کرنا ہے تاکہ خالی ہاتھ نہ جائیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو اور چونکہ وہاں کی پریشانی معمولی پریشانی بھی نہیں جہنم کی آگ جو اس دھوپ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ سخت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے آمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش راہِ راز سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اسی لئے تو اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لئے ان کے سارے آمال ضائع ہو گئے سارے آمال ضائع ہو گئے کیونکہ جو کوشش انسان صرف دنیا کے لئے کرتا ہے اور آخرت کی نیت نہیں رکھتا اس کا بدلہ آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا اللہ کے ہاں اس کا وزن اتنا بھی نہ ہوگا جتنا مچھر کے پرکہ ہوتا ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی یعنی ایک شخص دنیاوی اعتبار سے بہت صحت مند بہت لمبا چوڑا اور بہت روگ داب والا بہت بڑے عہدے والا بہت مال و دولت رکھنے والا ملینئر جس کی دنیا میں بہت دھاک تھی جس کے دنیا کے کام صرف اشارے سے ہو جایا کرتے تھے لیکن اللہ کے نزدیک اگر اس نے وہاں کے لئے کچھ نہ کیا ہوگا تو اتنا بے وقت ہوگا اتنا ہلکا ہوگا جیسے مچھر کا پر ہو اس کی کوئی حیثیت وہاں نہ ہوگی وہاں کی حیثیت صرف اس شخص کی ہے جو وہاں کے لئے کچھ کمائی کر کے جائے ذالک جزاؤہم جہنم بی ماں کفرو واتخذو آیاتی ورسولی حضوا ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے فردوس جنت کا آلہ ترین مقام لا يبغونا انہا حولا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کے جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ کی ذکری مجلس ہوتی ہے وہاں دل چاہتا بندہ بیٹھا رہے جانے کو دل نہیں چاہتا کوئی بوریت نہیں ہوتی تو بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں جن کے دل آج دنیا میں بھی اللہ کی مجلسوں میں لگتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی مجلس یعنی جنت جنت جو ہے اس میں اہل جنت کو اور فردوس میں لوگوں کو اللہ کی صحبت نصیب ہوگی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جس ایک سورة القمر کے آخر میں آتا ہے ان المتقین فی جنت و نہار متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدقن اند ملیک مقتدر ایک سچی مجلس میں اسزی اقتدار بادشاہ کی مجلس میں وہاں پر ہوں گے لا يبغون انہا حولا وہاں سے کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا کہیں اور ان کا دل نہ لگے گا کیا آج ہم ذرا پرحکہ دیکھیں کہ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہو کیا وہاں واقعی ہمارا دل ایسے ہی لگتا ہے کہ پھر اس کے اوپر کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی اگر نہیں تو پھر جنت میں دل کیسے لگے گا اللہ کی مجلس میں کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے صرف اس کی ذات سے ہی نہیں اس کی بات سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے جہاں اس کی بات ہو رہی ہو اس مجلس سے بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہاں میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے بھلا کیا بات ہو رہی ہے بار بار انسان سنتا ہے بار بار پڑھتا ہے پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے انک بن جائے سارے سمندر کبھی کسی سمندر پہ جا کے کھڑے ہو کے یہ بات سوچیں کہ سارے سمندر دوات بن جائے انک بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو اتنی باتیں ہیں اور اس کے لیے پھر جنت ہی میں جانا ضروری ہے تاکہ رب کی باتیں کیونکہ جنت کو بھی ختم نہیں ہونا اور رب کی باتوں کو بھی ختم نہیں ہونا تو جن لوگوں کی محبت اور جن کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہی کے لیے وہ مقام ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی باتیں کرتے رہنا چاہتے ہیں ان کا پھر ٹکانہ وہ جنت ہے اور وہاں کی دائمی نعمتیں ایسی لذت ایسے خوشی ایسا سرور ایسا نشاہ کہ دنیا کی ہر چیز اس کے آگے ہے وہاں جا کر وہ رب کی باتیں کرتے چلے جائیں گے فرمایا اتنے سمندر سیاہی بن جائیں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سارے درخت کلمیں بن جائیں پین بن جائیں لکھنے کے لیے پہلے زمانے میں لکڑی کی کلم بنایا کرتے تھے فرمایا سارے درختوں کی کلمیں بنا لو آپ دیکھیں کہ صرف اس جگہ بیٹھے ہوئے چاروں طرف جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بھی اگر کلم بنایا اور ہم سب لکھنے لگے تو کئی دن بھی لکھتے چلے جائیں تو یہ کلم نہ گسیں کہاں یہ کہ ساری زمین کے درخت کلمیں بن جائیں اور سارے سمندر اور فرمایا کہ سات سمندر اور بھی ان کی مدد کرے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ صرف دنیا کے سمندر نہیں ایسے سات سمندر اور بھی ہو اور پھر اللہ کی باتیں لکھی جائیں ما نفدت کلمات ربی اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہو میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہ ہو بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو اتنا ہی سمندر اور آ جائے وہ بھی خوشک ہو جائے سوک جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا یہ کس کو کہلوائے جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا فرق کیا ہے میری طرح وہی کی جاتی ہے اس لئے آپ کا درجہ عام انسانوں سے بحیثیت رسول اور نبی کے بلند ہو جاتا ہے اگر وائز وہ نہ نور ہیں نہ کچھ اور ہیں وہ کیا ہیں بشر ہیں آپ یہ لفظ آپ یہ آیت نوٹ کر لیجئے ہنڈرڈ ان ٹین اور کبھی کوئی آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہی آیت پڑھ لے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہوں مثلکم تمہاری ہی طرح کا لیکن میرا مرتبہ اور مقام تم سے بطور رسول کے بڑا ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو ہے امید ہم سب کو جب آپ نے آپ کو سوچے ہیں انتظار کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی انسانوں کی ملاقات کے لئے ہم کتنے بیچین ہوتے ہیں بچے دور ہوں تو ان کی ملاقات کے لئے ہم کتنے بیچین ہوتے ہیں شہر دور ہوں تو کتنے بیچین ہوتے ہیں کوئی دوست دور ہوں کتنے بیچین ہوتے ہیں کیا اللہ کی ہستی ان سب چیزوں سے بڑی ہے کہ نہیں اور اگر ہم اس کو بڑا مانتے ہیں تو اس کی ملاقات کی بیچینی بھی دلوں میں ہونی چاہیے فرمایا جس کو انتظار ہے جو ملاقات چاہتا ہے اللہ سے پھر اسے تیاری کیا کرنی ہے آپ دیکھیں کسی بڑے انسان سے جب ملاقات کے لیے انسان جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تیار ہو کے جاتا ہے بار بار شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہے کیسا لگتا ہوں کہ فلان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کیا میں اس کی نگاہوں میں جیچ جاؤں گا کیا میرے اس چہرے پہ کوئی ایسی چیز سنیں جو اس کو بری لگے گی کسی پارٹی میں جانا ہو کتنا اپنے آپ کو سمارتے ہیں فرمایا جو اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا چاہتا ہے اسے بھی کچھ ساتھ لے کے جانا چاہیے اسے بھی کچھ اپنا میک اپ کر لینا چاہیے میک اپ لیکن وہ شکل کا نہیں عمل کا فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اسے چاہیے کہ نئے کمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کسی اور کو برابر نہ ٹھہرائے جو کام اللہ کے لیے کرے بس اسی کے لیے کرے کسی پہ احسان نہ جتائے کسی سے اس کا بدلہ اور سلہ نہ چاہے یہ ہے تیاری اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کی محبت میں